بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز الیکٹیکل اینڈ میکینیکل انجینیرنگ راول پنڈی تو کڈیٹ کالیج میکینیکل اینڈ الیکٹیکل انجینیرنگ راول پنڈی میں ایڈمیشن کیسے لیے جاتا ہے اس میں داخلہ کیا کیسے لیتے ہیں کیا پرسیجر ہوتا ہے کین کی چیزوں کو ایڈاوٹ کرنا پڑتا ہے اس کے مطلق ہے آج کیجئے میری ویڈیو جی گوھر سے دیکھ لیجئے گا تو اس سے پہلے کہ موضوع کی طرف آئیں آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل کا آئیکن دبا کے آل پر کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آ جائے اور آپ آسانی کے ساتھ اس میں سے اپنی معلومات حاصل کر سکے اور مطلقہ چیزیں آپ دیکھ سکے جو آپ ریکوائر کرتے ہو جو آپ چیزیں چاہتے ہو اینی ہو تو آتے ہیں موضوع کی طرف تو بھئی آج کی جو میری ویڈیو یہ چار مرلوں پر مشتمل ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ڈاکومنٹس اپنی تصاویر اپنے بینک ڈرافٹ جو بھی آپ نے فیصد پہ کرنی ہے پروسپیکٹس یہ ساری چیزیں آپ نے ساتھ لے کے دو طرح سے آپ اپلائے کر سکتے ہو ایک تو آپ آن لائن اپلائی کرتے ہو دوسرا آپ وہاں پہ جا کے فیزیکلی اپلائے کر سکتے ہو راولپنڈی میں تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے ڈاکومنٹیشن کے بعد پھر آپ کو انٹری ٹیسٹ کے لیے کال کیا جاتا ہے آپ اس کو انٹری ٹیسٹ کہلو ابتدائی ٹیسٹ کہلو ریٹن ٹیسٹ کہلو انٹری ٹیسٹ کہلو کچھ بھی کہلو گیٹ کہلو سیٹ کہلو بغیرہ بغیرہ تو بھئی سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہاں پہ اس ٹیسٹ میں پاس کرنے کے لیے سکسٹی فائی پرسنٹ تو آپ کے مارکس ہونے چاہیے اور اس کے بعد آپ کا انگلیش میں آپ کا فزیکس میں کیمسٹری میں اور میتھ میں سیونٹی فائی پرسنٹ مارکس ہونے لازمی ہیں اور وہی آپ کا کریٹریہ ہے جو آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ میں آپ بھی سیونٹی فائی پرسنٹ مارکس لوگے تب ہی آپ کو کال کیا جائے گا فردر آئیس اس بی کے لیے تو آپ اس کے ٹیسٹ میں سے آسانی کے ساتھ سیونٹی فائی پرسنٹ مارکس لے جاتے ہو اگر آپ نے ڈیلی اس کی مچ کی ہو پیکٹس کی ہو اس کے لیے پھر آپ کو گھر میں بیٹھ کے میتھ فزیکس کیمسٹری اور انگلیش یہ ساری کی ساری چیزیں تیار کرنی ہوں گی آپ کے ایف ایس ای کے مطلق اور آپ کی میٹرک میں جتنی چیزیں ہیں اکاڈیمکس یہ ساری کی ساری آپ نے تیار کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے کرنٹ افیرز کے ساتھ ٹرچ رہنا ہے کرنٹ ایشوز کے ساتھ ٹرچ رہنا ہے پاکستان میں کیا ہور ہے نیشنل لیول پہ کیا ہو ایک ٹائم ٹیبل بنا لنا ہے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ نے چلنا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ نے تیار کرنی ہوتی ہے ان کے الگ الگ نوٹس تیار کر لیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ انٹری ٹیسٹ پاس کر جاؤ یہ سب سے پہلے مرحلہ ہوتا ہے ویورز سٹوڈنٹس اس میں آپ نے پاس کرنا ضروری ہوتا ہے اگر آپ اس میں پاس کروگے تب ہی آپ آگے جا کے ISSB کا ٹیسٹ دوگے تو بھئی آپ کی انٹیلیجنس تیاری یعنی ذہانت کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ آپ نے فیزیکل کی تیاری بھی جاری رکھنی ہے روزانہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے آپ نے دور لگانی ہے آپ نے چین اپس لگانی ہے آپ نے پوش اپس لگانی ہے آپ نے سٹ اپس لگانی ہے آپ نے 1.6 کلومیٹر دور لگانی ہوتی ہے رننگ کرنی ہوتی ہے آپ نے ساڑھے آٹھ منٹ میں تو اس لیے آپ نے دیلیج کا حصہ بنا لینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے پندرہ پوش اپس لگانے ہوتے ہیں پندرہ سٹ اپس لگانے ہوتے ہیں تین چین اپس لگانے ہوتے ہیں دو دو منٹ میں اس کے بعد پھر آپ نے ڈچ کروسنگ کرنی ہوتی ہے ایک گڑھا ہوتا ہے 7.4 فیٹ کا اس کی لمبائی 7.4 اس کی چڑھائی وڈت اس کی وڈت اور اس کی لمبائی وہ ساڑے تقریباً 7.4 فیٹ ہوتی ہے ساڑے سات فیٹ کے قریب اور اس کے بعد پھر اس کی جو گہرائی ہے وہ چار فیٹ ہوتی ہے اس گڑھے کو آپ نے کروس کرنا ہوتا ہے ابھر کپنے آئی سے بی میں گروپ ٹاسک کے دوران کافی ساری رکافٹیں ابھر کرنی ہوتی ہیں رسے کے ساتھ پھلانگنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ نے پھٹے کے اوپر چلنا ہوتا ہے پھر آپ نے پتلی بار کے اوپر چلنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد پھر آپ نے یہ ساری ایکسرسائزز کرنی ہوتے ہیں اس لیے آپ نے روزانہ اپنی لائف میں ان چیزوں کا روٹین بنا لینا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ وہاں پہ یہ ساری چیزیں کر جاؤں تو آپ نے دو طرح سے تیاری کرنی ہے وہ یاد رکھیے گا آپ نے ذہنی طور پر تیار ہونا ہے ذہانت کو کلیر کرنا ہے اس کے لیے آپ نے چیزیں تیار کرنی ہے ایکسپلور کرنی ہے انٹرنیٹ ہے میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے ویکی پیڈیا ہے اس کے بعد پھر آپ کی اخبار ہے آپ کا ٹی وی ہے ان سب چیزوں کو آپ نے دیلی ایکسپلور کرنا ہے دیٹ وائز دن وائز اس کے ساتھ آپ نے فیزیکل طور پر ایکسرسائز ڈیلی اپنانی ہے رننگ کرنی ہے دور لگانی ہے جمپ لگانی ہے پھر اس کے بعد آپ نے چین اپسکل لگانی ہے پش اپکل نکالنے ہے اس کے بعد پھر آپ نے سٹ اپ کرنے ہے یہ سارے کے سارے تاکہ آپ منٹلی بھی اور فیزیکلی بھی دونوں طرح سے پرپیئر ہو سکو اور خاص طور پر میں جو آپ کو چیز یہ بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ تین سو سے لے کر پانچ سو ورڈ کا ایک ایسے لکھنا ہے اس کو لکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے ڈیلی اخبار میں سے اخبار کے ساتھ ٹچ رہنا ہے اخبار میں جو انگلیش اخبار سپیشلی آپ لگوالو اور سنڈے کا سپیشلی آپ لے لیا کر اس میں کافی ساری جابز کی ایڈز بھی آتی ہیں سنڈے والے دن ہی آتی ہیں یہ یاد رکھئے گا بہت سے کومنٹس میں آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ سارے کیسے پتا چلے گا ایڈ کیسے آتی ہیں تو اس کے لیے بھی بیچے جو سکرین چال رہی ہے اس کے اوپر بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جاؤ اس کے بعد پھر نیچے جو میں نے ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے اس ویڈیو کی اس لکھی ہوئی ڈسکرپشن میں جاؤ وہاں پہ بھی میں نے لنکس دیئے ہوتے ہیں وہ لنکس بھی آپ چیک کر سکتے ہو آن لائن معلومات لے سکتے ہو اس کے علاوہ آپ کی جو سنڈے کی اخبار آتی ہیں اس میں ساری ساری یہ ایڈز آتی ہیں اور انگلیش اخبار خصوصا کوئی بھی اخبار لگوالو انگلیش اخبار اس لیے لگوانے کیا آپ کو فائدہ ہے اس میں ایڈ کے ساتھ آپ اس میں ایڈیٹوریل جو پیج ہیں اس کے وہاں پہ جا کے آپ اپنے ایسیز تیار کر سکتے ہو اس میں آپ کو سٹوری ریٹنگ کرنے میں آئے سائس بی میں سکرین ٹی ایڈیوئنز میں بڑی مدد ملتی ہے اس کے بعد سا ساتھ آپ کی جو کرنٹ ایڈی ایڈی ایس ہوتے ہیں جو پیراگرافک فریزز ہوتے ہیں آپ کے جو فریزل ورڈز ہوتے ہیں وہ آپ کے تیار ہوتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے idioms تیار کرتے رہتے ہو سینٹینس لکھنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے سکرین ٹیسٹ موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا ہے آپ کا ISSB کا انٹر سرویسی سیلیکشن بورڈ میں آپ دو دفعہ سکرین آؤٹ ہو گئے سکرین ٹیسٹ میں آپ فیل ہو گئے تو آپ فیل ہو جاتے ہو اس لئے آپ نے ڈیلی انگلیش کیسے لکھنا ہے ڈیلی آپ نے سینٹینس لکھنا ہے جملے بنانے آئے آپ نے دس بیس پندرہ پچاس سو جملے تک اس کو لے جائیں ڈیلی تاکہ آپ آسانی کے ساتھ ریٹن کر سکو سکرین کے اوپر تھوڑی درے کے لئے ایک ورڈ آیا اس ورڈ کو آپ نے ایٹیٹیوڈ ہے مثال کے طور پر تو اس کو آپ نے اس کا جملہ بنا دیا اس کے بعد پھر ورڈ آ گیا سائنٹیفک انپرویمنٹس اس کے بعد پھر آ گیا آپ کا ڈیموکریسی مثال کے طور پر تو یہ ساری چیزیں آپ نے وہ جملے بنانے ہوتے ہیں سینٹینس بنانے ہوتے ہیں ہیلتھ کیر آ گیا ارنیلٹ کے فوائد یہ سارے جملے آپ نے بنانے ہوتے ہیں جملوں کو بنانے کے بعد پھر آپ کا سکین ٹیسٹ کلیر ہوتا ہے تو آپ نے اس لئے انگلیش اخبار لگوا لینا اس میں سے آپ نے پیکٹرس کرنی ہے سینٹینسز کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ انگلیش ایسیز کی یعنی سٹوری رائٹنگ میں آپ کو مدد مل جائے گی اس کے بعد ویورز آپ نے ڈیلی اپنی اکیڈیمکس کلیر کرنی ہوتی ہیں آپ نے انگلیش آپ کی فیزکس کیمسٹری میتھ میٹرک کا ایف ایسی کا ان سب کے آپ نے الگ الگ سے نوٹس بنا لینا ہے ان کی بھی آپ نے ریٹن فارم میں تیاری کرنی ہے ڈیلی چھوٹے چھوٹے فارملیٹر چھوٹے چھوٹے کولیات ان سب کو آپ نے نوٹ کرنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے ہاو نو ہونی چاہیے کمپوزیشنز کا پتا ہونا چاہیے چیزوں کا اس کے بعد پھر آپ نے ان کو ڈیلی تیار کرنا ہے تاکہ آپ کا جب انٹری ٹیسٹ ہو وہاں پہ کولیج میں تو آپ آسانی کے ساتھ وہ ساری چیزیں کلیر کر جاؤ تو اس لیے میں آپ کو ایک سٹ کریٹری ایک پیٹرن بتا رہا ہوتا ہوں اس پیٹرن کے اوپر چلنے سے آپ آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہو اس کے ساتھ ساتھ بچو آپ لوگوں کا جو انٹرویو ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ تیار ہوتا رہتا ہے اگر آپ کرنٹ ایشوز اور انٹرنیشنل ایشوز کے ساتھ ٹچ رہو تو آپ کا انٹرویو بھی آسانی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے انٹرویو ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ایکسسائز کرنے کا آپ کو فائدہ یہی ہوتا ہے تو میرا مقصد بھی آپ کو یہی بتانا ہے باقی جو انفرمیشن ہے کہ جی ایج کتنی ہے اس کی ایجوکیشن کتنی ہونی چاہیے اس میں کیا کیا چیزیں ریکوائر ہیں وہ پیچھے جو سکرین چال رہی ہے آپ اس پہ بھی نظر آ رہی ہیں نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہیں اور لنکس بھی میں نے دیئے ہوئے ٹیلی فون نمبر تک میں نے دیئے ہوئے آپ آسانی کے ساتھ وہ چیزیں لے سکتے ایکسپلول کر سکتے اس کے علاوہ جو ایڈ آتی ہے اس ایڈ میں بھی چیزیں لکھی ہوتی ہیں اس کے بعد جو آپ پروسپیکٹس منگواتے ہو اس پروسپیکٹس میں بھی یہ ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں میرا مقصد آپ کو بتانا یہ ہے کہ آپ ایڈمیشن کیسے لے سکتے تو اس کارز کے لیے اس سٹڈیز کے لیے آپ نے آپ کو پرپیر کیسے کرنا ہے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں اسی طرح سے پوچھ سکتے ہو کمنٹس میں اور اس طرح کے آپ کی جو کوئریزوں سوالاتوں وہ بھی پوچھ سکتے ہو اب آتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ حصے کی طرف وہ موسٹ امپورٹنٹ حصہ کیا ہے جی کہ آپ کو ملٹری کے بارے میں ہاؤ ناؤ ہونی بہت ضروری ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو ائر فورس ہے اس کے پاس کیا کیا ایکویٹمنٹس ہیں کون سے جہاز ہیں کون اس کے چیف ہیں اس کے ہیڈ کوارٹرز کہاں پہ ہیں اس کی ٹریننگ انسٹیٹوشنز کہاں پہ ہیں اور اس کے مشہور شہر کہاں پہ ہیں جیسے کہ سرگودہ کو شاہینوں کا شہر کہا جاتا ہے اس کے بعد رسال پور ہے اس کے بعد اس وہاں پہ کامرہ میں آپ کے ایر کمپلیس کامرہ ہے وہاں پہ ہمارے جہاز بنتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے ایکسپلور کرنی ہے چیزیں وہاں پہ آپ نے دیکھنی ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو اس طرح کے سوال ہونے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو ملٹری کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملٹری کے پاس کیا کہا ہے ہمارے جدید ٹینک کون کون سے ہے الزرار ہے الخالد ٹینک ہے اس کے بعد پھر ہمارے میزائل کون کون سے ہے شاہین ہے گوری ہے ہتف ہیں ہماری سیریز چلتی ہیں کون کون سے انٹی بلسٹک میزائلز ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے بعد پھر ہماری انسالیشنز کا پتہ ہونا چاہیے ہمارے ٹیننگ انسٹیٹیوشنز کا پتہ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ہماری جو بہریہ ہے اس کے بعد بہریہ میں ہمارے پاس کون کون سے جہاز ہیں اس کے بعد پھر ہمارے ائرکرافٹ کون کون سے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے وار ائرکرافٹ کون کون سے ہیں پھر اس کے بعد ہماری کیپیبلیٹیز گیا ہے ہمارے پاس پھر اس کے بعد ہماری جنگیں جو ہوئی تھی وہ ساری کے ساری جنگوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد پاکستان کی برد سے لے کر 1947 سے لے کر آج تک ہمارے کتنے چیف گزرے چیف آف آرمی سٹاف موجودہ کون ہے چیف آف ائر سٹاف کون ہے چیف آف نیول سٹاف کون ہے اس کے بعد پھر ہمارے جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئر مین کون ہے پھر ہمارے انٹیریر میسٹر کون ہے پھر ملک کے اندر کتنی پرسنیلٹیز ہماری چل رہی ہوتی ہیں ان پرسنیلٹیز کے نام کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے پھر آپ جا کے آسانی کے ساتھ وہ چیزیں حال کر لیتے ہو ہمارے نشانے ہیدر کون کون سے لوگ ہیں کن کن لوگوں نے نشانے ہیدر اب تک حاصل کر لیے ہیں اس کے بعد پھر ہمارے جو اہم ہمارے جو ٹریننگ انسٹیوشنز ہیں اس کے بعد ہماری جو کالیجز ہیں ان سب چیزوں کو آپ نے پڑھ کے جانا ہے اچھی طرح ایکسپلور کرنا ہے ان چیزوں کو آپ نے نوٹس تیار کر لینے ہیں الگ الگ آپ نے رائٹ ڈاؤن کر کے اپنے ریجسٹر کے اوپر نوٹس کے اوپر الگ الگ ڈیفائن کر لینا ہے پھر ان کو آپ نے نوٹس کو تیار کر کے پھر آپ نے ٹیسٹ دینے کے لیے جانا ہے تو پھر آپ آسانی کے ساتھ یہ ساری چیزیں وہاں پہ کر لیتے ہو آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ کلیر ہو جاتا ہے آپ کا ریڈن ٹیسٹ کلیر ہو جاتا ہے آپ کا آئی ایس ایس بھی کلیر ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کلیر ہو جاتا ہے اور آپ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ ساری چیزیں جا کے کر لیتے ہو تو اس طرح سے وہاں پہ آپ کو ٹریننگ کے ساتھ ساتھ آپ کے اکڈیمکس بھی کلیر ہوتی رہتی ہیں اور آپ کی گریجویشن مکمل ہو جاتی ہے بی ایس یا بی ایس سی کی ڈگری آپ کو مل جاتی ہے بی ایس انجنرئنگ کی ڈگری مل جاتی ہے اس کے ساتھ آپ کو آرمی میں کمیشن مل جاتا ہے اور بطور کیپٹن آپ آسانی کے ساتھ اپنا کریئر شروع کر لیتے ہو انتہائی اچھی جاب اس کے بعد پھر آپ ملک کے لیے سرف کرتے ہو خود کو تو یہ فرام در ڈی فسٹ اور انڈ تک تقریباً یہ ساڑھے چار سال کا عرصہ بن جاتا ہے ساڑھے چار سال کے عرصے میں آپ آفیسر بن جاتے ہو اور آپ کی تعلیم بھی مکمل ہو جاتی ہے اس طرح سے آپ اپنا کریئر پاکستان میں اچھے طریقے سے شروع کر سکتے ہو امید ہے آپ کو آج کی وڈیو پسند نہیں ہوگی لائک شیئر ضرور کر دیجئے گا کومنٹس کیجئے گا آپ کا کوئی سوال ہے مجھ سے پوچھ لے گا اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تینکیو وری مچ اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا محنت کیجئے گا ہر چیزہ پاسل کر سکتے ہیں پاکستان زندہ بات